اسلام علیکم اس وقت ہم ڈاکٹر کاشف کر جو سیکنڈ پارٹ ہے قرآن کے حوالے سے جس میں انہوں نے لازٹ ٹائم قرآن کے جو روٹ ورڈز ہیں اس حساب سے معنی سمجھائے تھے اور اسی کو کنٹینو کرتے ہیں سوال ان سے یہ تھا کہ قرآن القرآن کتاب ذکر اور انہوں نے اسی سلسلے میں تھوڑا بہت جو رسول کے حوالے سے بھی جو ٹچ بیس کیا ہے اور پھر قرآن کا جو ہے مقصد وہ کیا بنتا ہے اور وہ کس طرح لنک بیک کرتا ہے قرآن کے روٹ ورڈ کے معنیوں سے تاری سنتے ہیں ڈاکٹر کاشف سے بلکل اس میں ڈسٹنکشن کے لیے دو چیزیں ہم معنی میں رکھیں گے جب کتاب استعمال ہوئی تو اس کے ساتھ ال کا سیگا بھی لگا ہے ال کے کتاب جب ال کا سیگا لگے گا تو وہ ریفر جو ہے وہ کسی مقصود کتاب کو وہ ریفر کرے گی یا وہ کتاب جس کا ذکر ہو رہا ہو پہلے ذکر ہو رہا ہو جس کتاب تو اگر بعد میں ذکر اس کتاب کا کیا جائے گا پھر اسی کتاب کی بات ہوگی تو وہ ال کتاب کر کے آ جائے گا اور اگر پہنے قرآن کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں ال کتاب کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ال جو ہے وہ اس کتاب کو قرآن کہے گا بات سمجھ آتی ہیں مثال کے طور پر میں نے ایک کار خریدی ٹھیک ہے میں نے ایک کار خریدی میں نے لنڈن سے ایک کار خریدی کار کا رنگ جو تھا وہ سرخ تھا تو ٹھیک ہے اب اس کار کی بات جب کریں گے ہم کہی گفتگو میں پبلک میں یا رائٹنگ میں تو ہم اس کو دیکار لکھیں گے تو جب دیکار لکھا جائے گا تو اس کا مطلوبہ یہ وہی کتاب ہے یہ وہی کار ہے جو لندن سے خریدی گئی یہ وہی کار ہے جو ریڈ رنگ کی ہے ریڈ کلر کی ہے سرخ کلر کی ہے یعنی وہ ہم بال بال سرخ کلر اور لندن سے خریدی کار نہیں کہیں ہم دیکار کرتے رہیں گے مطلب اس کا انڈرسٹوڈی یہ ہی ہوگا یہ وہی کار ہے جس کی بات ہوئی تو جب قرآن پہلے بتا دیا گیا تو اس کے بعد الکتاب آیا تو وہ القتاب جو ہے یہ مطلب وہ وہی پڑھنے والی وہ چیز وہی بک ہے جو کہ جس کا نام قرآن ہم نے بتا دیا ہے یہ فرق اس کو ذکر بھی کہا گیا اسی کو ذکر بھی کہا گیا ذکر تو ذکر بھی بتایا گیا اور قرآن بھی بتایا گیا اور اسی کو رسول بھی بتا دیا گیا تو وہ اس کے سیگمنٹس ہیں اگر کہیں سیگمنٹ آیا تو وہ ذکر ہے یعنی کہ ایک چھوٹا سا میمو چھوٹا سا وہ کہیں آیا تو وہ ذکر آیا یعنی کہ ایک بیان چھوٹا سا آ گیا وہ اس کو ذکر کہا گیا لیکن جب وہ کمپائل ہو گیا اسی چیز میں تو وہ قرآن ہو گیا اب قرآن کے بعد بعد جو ہے وہ اس سے بھی اوپر بات آ گئی وہ یہ ہو گئی وہ رسول ہو گیا کیونکہ وہ مجموعہ کلام یہ ہے تو یہ فرق ہے یہ چیز ایک ہی ہے لیکن وہ اگر کہیں اس کی چھوٹے مختصر حصے کی بات کی جا رہی ہے تو وہ ذکر ہے اور اگر وہ اس کو ایک کتابی شکل میں بات کی جا رہی ہے اس کے کمپائلیشن تھوڑی سی وہ کتاب ہے اس کی اگلی کمپائلیشن ہے وہ بھی کتاب ہے اور اگر ساری کمپائلیشن جو ہے وہ آل ان آل وہ رسول ہے رسالہ ٹھیک ٹھیک وہ نکلا ہے اس سے اس کا مزدر بھی وہی ہے تو خیر قرآن کے ہم سمجھ گئے اور کتاب کا بھی مطلب آپ سمجھ گئے بلکہ سمجھ آگے اچھا اب قرآن تو ہو گیا اور کتاب بھی ہو گیا اب آپ کا اگلا اس میں question تھا کہ یہ کتاب کی اہمیت کیا ہے تو اہمیت واضح ہو جانے چاہیے کہ کوئی یہ انوکھی کتاب ایک یونیک کتاب ہے جو کہ سب کو ملا جلا کے رکھ رہی ہے اس میں کوئی تمیز نہیں رکھ رہی کہ کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے وہ سب کو ملانے جلانے والی کتاب ہے اس نظر سے یہ کتاب جو ہے وہ سیکولر بک ہے ترن سیکولرزم ہے جس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر ہم اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ لیتے ہیں تو پھر اس کا نام تبدیل کرنا پڑے گا قرآن کیونکہ مذہب جو ہے وہ تو مل جل کے نہیں رہتا مذہب کوئی الگ مذہب ہے کسی کا الگ مذہب ہے میرا الگ ہوگا آپ کا الگ ہوگا اس کا الگ ہوگا تو وہ معاشرہ نہ مل جل کے رہے گا اور مذہب جو ہے وہ بھی ایک حالی کے کائنات ایک کے ساتھ مل جل کے نہیں رہتا وہ کسی کا کوئی ہوگا کسی کو کوئی ہوگا یہ تو وہ پھر قرآن کا یا تو نام تبدیل کر دی جائے یا پھر قرآن کو یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ سیکولر کتاب ہے جو قرآن کا مطلب بھی یہی ہے سیکولرزم مل جل کے رہنا بس اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے کوئی تمیز نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے مل جل کے رہیں گے تو اس لحاظ سے قرآن اپنے روٹ کے حساب سے اپنے نام کے روٹ کے حساب سے ہی سیکولرزم بک ہے اس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا جنرل پبک کے ساتھ تعلق ہے جو مل جل کے رہے گی جو اللہ کے ساتھ مل جل کے رہے گی اور اللہ کے حکامات کے مطابق ہم عمل کریں گے اس لحاظ سے قرآن ایک یونیک ایک انوکھی اور ایک لا جواب وہ کتاب ہے جو ہر ایک چیز تو نظر انداز کر کے صرف اس طرح دھیان دیتی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کیسے رہے